میں بلکل اس بات کو مانتا ہوں کیونکہ ایک نیتی بنتی ہے اور وہ دیش کے پردھان منتری بناتے ہیں اس کے واحق کے روپ میں کام کرنے والے اگر اپنے دائتو کا نربہ نہیں کریں گے تو وہ ڈیلیوری انتیم بیکتی تک نہیں پہنچتی ہے یہ بہت اچھا سندیش آپ نے دیا ہے یہ ہم سب کے لیے ہے وہ کوئی بھی راجنیتک پارٹی سے کیوں نہ آتا ہو اگر نیتیاں سوچ ہیں تو نیچے تک پہنچنی چاہیے اور ہمارے سبھی منتریوں کا دائتو بنتا ہے کہ وہ ایمانداری سے اگر نیچے پہنچانے پردھان منتری کا ساتھ دے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوبارہ کبھی کسی پرورتن کے ضرورت نہیں پڑے بہت اچھا رہی ویپکش کو اس میں کیا کرنا پھر دیکھئے جو ہے ارہر کی دال دو سو تیس پار ہوگی آٹا چاٹھ سو پار ہوگیا پیٹرول سو پار ہوگیا اور مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار جو ہے موڈی جی فریم سے باہر ہو گئے یہ بھی ایک بڑی اپلپ دی ہے اور جو ابھی سر نے بولا کہ بہت اچھی ہے اپنے بات بولی کہ نیٹ کی پرکشاہوں کا ابھی اپنے دیکھا کہ کیا اور آج سپریم کورٹ وہ بھی آیا ہے تو اس میں جو ہے شکشا کے اوپر جو دس سال سے جو ایک طریقے سے وار جو یہ سرکار کر رہے ہیں دس سال سے ہو رہا ہے شکشا کب سے وار ہو رہا دیکھئے کشور جی مجھے نہیں پتا کہ دس سال سے پہلے کتنا ہوا لیکن دس سال میں جو ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا میری سلحہ کانگریس کے لیے ہے رتو جی آپ سنیے آپ لوگوں کو بے وجہ ایک بھرم ہے کہ یہ ہار کے جیت گئے ایسا کھنی ہوتا ہے اور یہ بھرم اتنا جبرجست ہے ایک ادھارہ میں دیتا ہوں سنیے یہ میری سلحہ ہے کافی ہے اور بہر کا آتا پتا نہیں تو مت شائری کرو بہومت کیوں نہیں ملا چوک کہاں ہوئی مینٹین ڈائری کرو صرف 99 سیٹ لاکے آپ تو اتنے اتابلے ہو گئے صرف 99 سیٹ لاکے کانگریسی اتنے اتابلے ہو گئے اپنی اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوا لیا جلو مت برابری کرو تو یہ آپ کو بھوش میں نقصان پہنچائے گا اور رہی بات اور رہی بات سپتلی موڈی جی نے پھر سے سرکار بن گئی حالانکہ ان لوگوں نے کانگریسیوں نے نتیج جی کو بہت سمجھایا باؤوالی سٹائل میں بھی سمجھایا کہ سمیں ہر کائر کو شور بھی بننے کا ایک افسر جہور دیتا ہے اور یہ چھنڈ وہی ہے لیکن وہ ڈگے نہیں اور سرکار بن گئی اب بے پکچی نے خوب افوائیں پھیلائی جھوٹ پھیلائیا پروپگنڈا کیا تھوڑے بہت سفل بھی ہوئے کہیں کہیں لیکن انتوں میں جیت ہوتی ہے سچائی کی اب ایک چھن سنیے کہ جھوٹے پروپگنڈا میں فسے گی نہیں جنتا یہ بھڑکانے سے بھی بھڑکایا نہیں جائے گا اور سڑی انتر کتنے بھی کر لو مگر سنو جو ہے سہی اس کو ہٹایا نہیں جائے گا چال تھوڑی سی سفل ہوئی ایسی استطی میں گدر کا ڈائیلوگ دوہر آیا جائے گا اب تالی اٹھانا چال تھوڑی سی سفل ہوئی ایسی استطی میں گدر کا ڈائیلوگ دوہر آیا جائے گا ایک کاغج پہ گر مہر نہیں لگے گی تو کیا تارہ سنگھ سینو پار نہیں جائے گا ایک اور فلم کا ریفرنس لیتا ہوں کانگریس کر رہا ہے کہ باہر پیسے مانگنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے ہے نا ایک فلم آئی تھی ہیرا فیری راہل جی نے سائد اسی کو دیکھ کے یہ وعدہ کر دیا ہے نا اب اسی کا سنوی اب ہر کسی کو یہ ایک لاکھ بانٹنے چلے تھے جنتہ کو لگا اب مالا مال ہو گئے اس کیم پہ بھروسہ کر لیا جنتہ نے تھا شروع اب جنتہ کے بھی سوال ہو گئے شاید ہیرا فیری دیکھ کر وعدہ کیا تھا تو ان کے بھی راجو جیسے چال ڈھال ہو گئے تو ان کے بھی راجو جیسے چال ڈھال ہو گئے ایک کس دن میں ڈبل کرنے چلے تھے پیسے آیا جو ریزلٹ خود کنگال ہو گئے بہت بہت دنواز بہت دنواز بہت دنواز بہت دنواز اوور کونفیڈنس ہو گیا تھا یوپی میں کسے ہو گیا دیکھ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ کئی چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ پرجا تنتر اور جنتہ کی بہتری کیلئے ہو جنتہ نے جو نڈنے دیا وہ نڈنے میں ہماری سرکار بنائی ہماری تھوڑی سیٹے گھٹی اور دوسروں کی تھوڑی بڑھائی لیکن پھر بھی چوائیس دیش کے پردان منطری مدی رہے اب لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پرجا تنتر کے لیے مجبوط ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک موقع ملا ہمیں اور بہتر کرنے کے لیے اپنے اندر اور صدھار کرنے کے لیے کچھ کمیاں ضرور رہی ہوں گی نہیں تو ایسا ریزلٹ نہ آتا اور بہتر صدھار کیا جائے گا لیکن ایودھیا کی بات آپ نے کری ایودھیا کے اندر بھی میں نے کچھ ایسے ویڈیو دیکھے کہ بزرگ مائلاؤں کو روتے ہوئے دکھایا کہ ان کی جمین چلی گئی لیکن اسی کے ویڈیو واپس آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ سرکار کی طرف سے اتنا موٹا معافجہ ہمیں دیا گیا ہے لیکن اس بیچ کا جو کھیل تھا اس کا نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑا آج نہیں کل ضرور سمجھ آئے گا اور وہ ہمارا سمرتھن بھی کرتے ہوئے ندر آئیں گے واپس آجائے گا ان کے پاس دیکھیں سر یہ لے کے چلے سے رام کا نام اور یہ ہار گئے ایودھیا اور اتنی بڑی یہ شرمیندگی کی بات ہے ان کے لیے کہ جس چیز کا لے کے نام چلے تھے پورے دیش میں کی رام مندر کا رام وہیں سے جو ہے آرتے اس چیز سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنتا کو جو ہے آپ رام کے نام پر بے وکوف نہیں بنا سکتے ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو آپ نے خود نے بول دیا کہ آپ مجھے بیچ نہیں سکتے میرا نام نہیں بیچ سکتے راجنیتی کے لیے میرا استعمال نہیں کر سکتے اب یہ بان لیا جائے کہ سرکار سو چارو چلے گی یہ تو کہہ رہے ہم نہیں ڈگائیں گے سرکار کو اپنے آپ گرے گی تو گرے گی ڈگانے والے ہی نہیں نا سارے گوڑا باغ کر لیجئے وہ ڈگنے والی ہی نہیں ہے یہ کہہ رہے کہ ڈگنے والی نہیں ہے کل تو لڑ کھڑا رہی تھی بڑی مشکل سے تو جا کے سیفٹی پن لگا گے گرہ لگا گے تو ان کو نے سنگاسن بچایا ہے کل اپنا ابھی کل پرسوں کا کیسے بولتے ان کو ایک منٹ کا ایک مومنٹ کا ان کو وہ نہیں ہے کہ ایک مومنٹ ہماری سرکار بڑھ سکتی ہے تو ڈاوہ ڈول ہے بوری طرح سے پکڑ کے کھڑے ہو ایک دوسرے کو کیسے بس بچ جائے